اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کھائے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مجھے میں ہوں گے آج کے بلوگ کا سٹارٹ کرتی ہوں میں مارننگ سے تو جیسے کہ میں آپ کو ناشتے دکھایا بریک فارس کرنے کے بعد میں کلیننگ کی اور اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں کیونکہ مجھے بہت زیادہ آج کام تھے آج 31 دسمبر ہے تو نیوئر کی بھی تیاری کرنی اور ہمارے گھر دعوت بھی تھی نیوئر کی سیلیبریشن ہمارے گھر ہی سب نے آنا تھا تو ہوگی سب نے مل کے تو یہ میں دوپیر کا ٹائم ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں مشروم یہ تو ہم نے خود کھانا تھا دوپیر کے ٹائم مشروم یہ فریش مشروم ہے تو سمپل ریسپی ہے لیکن بہت ہی ہیلتی بھی ہوتے ہیں اور بچے ویسے مشروم اگر نہیں کھاتے تو اس طرح وہ کھا بھی لیتے ہیں تو انین من چوب کر کے ڈالیں اور اب میں جنجر گارلک پیسٹ میں ڈال رہی ہوں جلدی سے میں سوتے ہی ہوتا ہے تو اس میں ایڈ کر دوں ٹوماتوز اور سپائس ایڈ کروں گی اور جلدی سے اس کا مسالہ بن جائے گا بہت اچھا سا کلر بھی آ جائے گا مشروم میں تو ویسے آپ لوگ دوسرے مشروم بھی ڈبے والی بھی یوز کر سکتے لیکن اس کا فریش مشروم تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جیسے چکن کو فیفٹین منٹس ٹوانٹی لگ جاتے ہیں اس کو بھی ٹوانٹی منٹس لگ جاتے ہیں یا ہاف آور بھی لگ سکتے ہیں اور لیکن بہت ہی مزا آتا ہے فریش مشروم کا اور یہ میں سپائس ایڈ کر رہی ہوں ہلدی پاورڈر ریڈ چلی اور ریڈ چلی کرش والی بھی ایڈ کی ہے میں نے اور اب ٹوماتوز میں یہ بعد میں اس کے چھلکا ریموف کر دوں گی اور فریش بھی میں نے ٹوماتوز کی اور کین والے بھی یوز کی وہ اس میں چاپ ہوئے تھے تو بہت اچھا فلیور بھی آ جاتا اور کلر بھی آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں مشروم میں نے کٹ کر لی اس طرح بلکل باریک بھی نہیں کٹ کرنے اور نورمل سے سائز میں کٹ کرنے اور یہ اب میں ٹوماتر کا چھلکا ریموف کر رہی ہوں اس کے بعد میں ٹوماتر صوف ہو گئے تو اسے چمچ کے مدد سے میش کر دوں گی بہت اچھے سے میش بھی ہو جاتے ہیں اور چھلکا بھی آسانی سے ریموف ہو جاتا ہے تو اب جلدی سے اس کے بنائی کرتے ہیں بنائی کرنے کے بعد اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور جیسی مسالے کی ہوشبو آنے لگے تو مشروم سیٹ کر دیں گے ہم بہت اچھے ہوشبو آ رہی تھی مسالے کی تو یہ دیکھیں میں نے مشروم اٹ کر دیں اور مشروم آپ اسی ٹائم کٹ کریں جس ٹائم بنانے ہو ٹین منورٹس پہلے کیونکہ یہ بلیک ہو جاتے ہیں تو اب اسے کور کر کے میں رکھ دیئے فائیف منٹس کے لیے اس کے بعد پھر اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو پانی تھوڑا سیٹ کیا تھا میں نے ہاپ گلاس تو اس کے بعد میں بنائی کی تھی اور یہ دیکھیں اب ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی یمی بنے تھے آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور شیئر کیجئے اب یہ میں رات کی تیاری کر رہی ہوں میں نے یہ ٹو کے چکن ہے تو اسے میں واش کر رہی ہوں ساف کر رہی ہوں پیکٹ بنا کے میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اب اتنا زیادہ چکن ساف کر کے اور واش کر کے رکھا جائے تو میں رکھ دیتی ہوں پیکٹ بنا کے اور جیسے بنانا ہو تو ایسے فریز ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم پہلے نکالنا ہوتا ہے اس طرح ساف بھی ہو جاتا ہے اور جلدی سے میں اسے دو حصوں میں کروں گی ایک میں چکن بون لیس اور ایک میں بون کے ساتھ کیونکہ بون لیس میں نے وہ شامی کباب بنانے اور دوسرا میں نے بریانی میں ڈال لیں تو جلدی سے بس کلین ہوتا ہے تو شامی کباب میں کوکر میں جلدی سے ریڈی کر لوں گے کیونکہ جلدی اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا اور ففٹین منٹس میں مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی بنائی کا ٹائم ہوتا ہے ٹائن منٹس کے لیے اور پھر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور جو مسالے وغیرہ ہوتے ہیں گرم ڈالے وہ نکال آسانی سے نکل جاتے ہیں کباب بناتے ہوئے یا تھنڈا ہو تو نکال لیں اور یہ دیکھئے یہ بون والا میں نے بریانی کے لیے رکھا ہے اور باقی میں نے شامی کباب بنانے اب میں شامی کباب بنانے لگ ہوں یہ چکن اٹکی ہے ایک دو اس میں میں نے بون بھی ڈالی تھی کیونکہ بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ٹو کپس میں نے چینہ دال اٹکی ہول سپائس اٹکی ہیں یہ دار چینی بلیک پیپر جیرہ الائچی بھی ڈالی تھی سالٹ اور اچھلی پاوڈر دھنیا پاوڈر تیز پات اور یہ میں گارلک پاوڈر اٹ کر رہی ہوں ویسے میں نے فریش بھی اٹ کی تھی اور یہ ہے دھنیا پاوڈر ہے اور زیرہ پاوڈر بھی اٹ کیا تھا زیرہ بھی وائٹ زیرہ اور زیرہ پاوڈر دونوں اٹ کی تھے یہ لانک ہے اور یہ دیکھیں جنجر میں نے فریش ہی اٹ کی تھی اور گارلک پاوڈر میں نے اٹ کیا تھا کیونکہ گارلک اگر فریش اٹ کرو تو پھر وہ اتنا مزانی مجھے آتا اور یہ گرین چلی اور تھوڑا سا وائٹر ایک گلاس میں نے پانی ڈالا تھا اور اسے میں نے رکھ دیا تھا اور اب میں ساتھی بریانی مسالے کی تاریخ کر رہی ہوں فور میں نے انین ایٹ کر لیا تھے کٹ کر کے اور اس میں آئل ڈالا اور انین ڈال دی میڈیم سائز کے انین تھے اور تھوڑے جو جو کام پہلے ہو سکتے ہیں وہ ضرور پہلے کر لیا اگر نے پھر بعد میں بلکل ٹائم نہیں ہوتا اور ٹائم بھی نہیں پھر جو آئے گھر تو ٹائم بھی نہیں دینے ہوتا تو یہ جیسے میں نے مسالہ راڈی کر لیا تھا شامعہ کباب بنا کے فریش کر دیئے تھے اس کے علاوہ میں نے ایک دو چیز اور بھی فریش کر دی تھی چار پانچ بجے کے ٹائم میں نے سب کام فینش کر دیئے تھے تو جیسے ہی آئے تو آنے سپیلے چاول بائل وغیرہ جو چھوٹے سے چھوٹے کام ہوتے وہ ہو جاتے ہیں آسانی سے اور یہ میں بریانی کے لیے میرینیٹ کروں چکن جنجر گرلک پیسٹ میں نے فریش کرش کیا ہے پیسٹ نہیں بنایا کرش کیا ہے اور یہ بریانی مسالہ اور یوگر ٹائٹ کیا ہے میں نے فور ٹو فائف ٹیبل سپون اور جلدی سے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے میں باہر ہی رکھوں گی فریش میں نہیں کیونکہ بہت زیادہ یہاں ٹھنڈ ہے تو فریش میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسری طرف پھر میں جیسے پیاز کو ابھی ٹائم تھا کیونکہ براؤن ہو رہے تھے تو اس کے بعد میں جلدی سے آٹا گون رہی ہوں کہ جلدی سے کام فینش ہو جائے کسی طریقے اور یہ آٹا میں جلدی سے گون کے اسے پھر میں ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی ٹائن منٹس کے لیے تو یہ بہت اچھے سے پھر اس کی روٹی بنتی ہے تو ابھی میں اس کو رکھ دوں گی ٹائن منٹس کے لیے دوسری طرف پیاز بھی براؤن ہو چکے ہیں تو اتنے زیادہ براؤن نہیں ہے جتنے یہ ویڈیو میں کلرڈ نظر آ رہا ہے لیکن میں براؤن کرتی ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں آٹا بھی ہو چکا ہے اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی اور ادھر میں نے چکن ایڈ اور میرین ایڈ جو کیا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا ساتھ ہی میں نے فور ٹوماتوز ایڈ کر دیا تھے اور یہ سب کام کرنے سے پہلے میں نے لاؤنڈری بھی آن کر دی تھی مشین بھی تاکہ لاؤنڈری بھی ڈن ہو جائے تو وہ بھی نو منٹس رہ گئے تھے وہ بھی آلموسٹ ڈن ہونے والی تھی یہ دیکھیں بریانی مسائلہ رڈی ہو چکا ہے شامی کباب کی میں بنائی کر رہی ہوں اور یہ بھی آلموسٹ ڈن ہے فائف منٹس تک اب میں نے اسے باول میں نکال دیا اور یہ جو گرم مسائلہ وغیرہ یہ سب میں نے تھنڈا ہونے پر نکال دیا تھے اب میں بنائی میٹھے میں السی کی پینیاں یا السی کے لڈو کہہ لیں تو یہ دیکھیں دو سو گرم میں نے السی لیے اور اسے ہلکا سا روست کرنا ہے اور اس میں آئل ہوتا ہے جلدی سے جلنے بھی لگتی اس لئے اس کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اور بلکل لو فلیم پہ اسے کرنا ہے اور یہ انگریڈینس دکھاروں ڈیسی گی گوڑ اور آئلمرز ہیں آٹا ہے کوئی بھی آپ ڈائی فروٹس ایڈ کر سکتے لیکن مجھے اس میں یہ ہی اچھے بادام ہی اچھے لگتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے پینٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں موم پھلی تو یہ دیکھیں جلدی سے بس ہونے والی یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن یہ کہ بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کا کلر تھوڑا سا اس کا ڈاغ ہو جاتا ہے گولڈن سا ڈاغ گولڈن ہو جاتا ہے اور اب اسے نکال لیتے ہیں نکال کے سیٹ پر رکھ لیں گے اور بعد میں اسے گرائنڈ کریں گے اب اسی پین میں میں نے دیسی کیلئے فور ٹیبل سپون اور اس میں آلمنٹس کو میں روست کروں گی اور جب ان کی اچھی سے خوشبو آنے لگے تب انہیں نکالنا ہے کچھا فلیور بلکل بھی نہیں اچھا لگے گا اس میں تو یہ ابھی دیکھیں روست ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جانا ہے تاکہ کہیں جل نہ جائیں دیکھیں یہ بھی روست ہو چکے ہیں اسے بھی سائٹ پر رکھ دیں گے اب اسی پین میں جو آئل تھا اسی میں یہ آٹا ڈال دیا میں نے سو گرام آٹا ڈال ہے اور دو سو گرام اور آلمنٹس بھی دو سو گرام تھے لسی بھی دو سو گرام تھی یعنی کہ فلیک سیٹس تو یہ براؤن آٹا یوز کر رہے ہیں اور یہ جو پینیاں یہ تھوڑی سی ڈالک براؤن بنیں گی کیونکہ اس میں براؤن آٹا میں نے یوز کیا ہے اور براؤن ہی شگر سواری گوڑ ایٹ کیا میں نے اور لسی بھی براؤن ہوتی تو اس لیے اور یہ دیکھیں پہلے اس کے کنڈیشن دوسری ہوگی اور پھر یہ دوبارہ ملٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے گا تو آٹا یہ دیکھیں چائے کا جو کلر ہوتا ہے نا اگزیکٹ وہی کلر ہوگا تو اس کا مطلب بھنائی ہو چکی آٹی کی اب یہ سب چیزیں الگ الگ رکھنی ہے نکال کے اور یہ گھڑ کا شیرہ بنایا ہے میں نے دو سو گرام ہی گھڑ لیا ہے اس میں تھوڑا سپانی ایٹ کی ہے ہاف گلاس اور ملٹ ہوا تو اس میں السی ایٹ کر دی السی کا پاوڈر بنا کے ایٹ کے میں نے گرائنڈ کی ہے اور اور لاس بلوگ میں میں نے آپ کو گرائنڈر بھی دکھایا ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھنا بیسٹ گرائنڈر ہے میں نے آمازون سے آرڈر کیا تھا آپ لوگ نام بھی نوٹ کر لینا آپ لوگ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی آرڈر کر لینا یہ دیکھیں بہت بیارا کلر تھا تو اب ساری چیزیں کو بادام کو اور ال سی کو دونوں کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ پاوڈر بنا لیا تھا اور تھوڑے سے بادام میں نے ویسے رہن دیئے تھے تو گھڑ میں اٹ کر کے آٹا بھی اٹ کر کے تو اب یہ جلدی سے گرم گرم ہی پینیاں بنیں گی ورنہ بعد میں بلکل بھی نہیں بنیں گی ایٹی پرسن یہ بہت گرم تھا لیکن ایسے ہی بنتی ہیں پینیاں تھوڑے سے ہاتھ بھی برن ہوں گے یا پھر ریڈ ہو جائیں گے تو جلدی جلدی پینیاں میں بنا رہی ہوں بنا کے میں نے رکھ دی تھی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں اور کلر بہت اچھا لگ رہا تو اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ رہی تھی بلکل پرفیکٹ سردیوں میں بہت ہی مزہ دیتی ہیں چاہے کے ساتھ صبح ناشتے میں اور یہ اب شامی کباب کو مسائلہ بھی ہو گیا تھا تھنڈا اب اس میں اس میں بھی جو سپائیس تھے وہ میں سارے نکال لیں اور اگر ایک دو رائے بھی گئے تو وہ ابھی کباب بناتے ہیں نکل جائیں گے تو یہ میں بنا کے رکھ رہی ہوں شامی کباب یہ آلماسٹ ٹونٹی فور بنی تھی ون کے جی چکن اینڈ ٹو کپ ڈال تو اب یہ رات کڑائی میں نیوئر سیلیبریشن یہ چائے چائے کے لیے ساتھ ہمارے لازمی ہونا چاہیے تو ہم یہ میرے بیٹی کہہ رہی ہیپی برٹ دیکھ کرو تو اس لئے کینڈل لگائیں اور ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے سب سب نے ویڈیو دیکھے یہ دیکھ سیلیبریشن اگر میرا ویڈیو آپ لوگ پسند آیا ہو تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا اور آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی لگتی میری ویڈیوز اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گی اللہ حافظ موسیقی